سلمان خان کو ٹکر دینے آ رہا ہے جادو اب ٹائگر ٹری کی آسان نہیں ہوگی رہا تو پرنس عید کے موقع پر آئی سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان جہاں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو بھین یہ فلم بھائی کے فنس کے لیے ایک بڑی عیدی ثابت ہوئی ہے بیکنڈ پر سلمان کی فلم تو تھوڑا فائدہ تو جرور ملا ہے لیکن ابھی تک اس فلم میں وہ رفتار نہیں پکڑی ہے جس کی کی سلمان خان کو امید تھی سلمان کی عید پر یہ سولو ریلیج تھی لیکن آنے والی دیوالی ان کے لیے تھوڑی ٹپ ثابت جرور ہو سکتی ہے سلمان کی کوشت رہتی ہے کہ سال کے بڑے تیوار پر وہ کم سے کم اپنی ایک فلم جرور لے کر آئیں اس کڑی میں عید پر ان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان تو ریلیج ہوئی چکی ہے اور اب ان کی نظر دیوالی جیسے بڑے تیوار پر اپنی فلم ٹائگر ٹری کو ریلیج کرنے کی ہے بولی وڈ میں زیادہ تر فلم میکر اپنی فلم کو سلمان خان کی فلم کے آگے ریلیج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ساؤت کی پین انڈیا مووی آلیان دیوالی کے موقع پر سلمان خان کی فلم ٹائگر ٹری کو ٹکر دینے کے لیے تیار کھڑی ہے پھرنس آپ سبی کو تو پتا ہے کہ آج کے ٹائم پر بولی وڈ کی فلموں کا کتنا برا حال ہے لوگ بولی وڈ کی فلمیں کم اور ساؤت کی فلمیں آج کے ٹائم پر زیادہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہاں پر سلمان خان کی ٹینسن وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ دیوالی کے موقع پر ان کی ٹائگر ٹری ریلیج ہو رہی ہے اور اسی ٹائم پر ساؤت کی فلم آلیان می ٹائگر ٹری کو کافی بڑی ٹکر دینے کے لیے تیار ہے آلیان فینٹسی انٹرٹینر ایکسن مووی ہے جس میں ساڑھے چار آجار سے بھی زیادہ بی ایفیکس سوٹس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم میں ریتک روسن کی فلم کوئی مل گیا کی طرح ایلین کی کانی دکھائی جائے گی کوئی مل گیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جادو کس طرح سے رویت میرا کو ایک میچ میں جیت دلا دیتا ہے اور اسی طرح سے اس فلم میں بھی ایک لائی فینٹسی میچ دکھائی جائے گا تو پرنس اب آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح دیوالی پر علیان چلے گی یا پھر سلمان خان کی ٹائگر تھیری اپنی اپنی رائی کومنٹ جرور کریے گا جو دو چینل پر پہلی بار نئے ہیں تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا